دوران حدیث آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ افتاری کا وقت ہونے سے پہلے افتاری کا وقت ہونے سے پہلے غروبِ افتار کے وقت دعا نہیں چاہیے بلکہ افتاری کا وقت ہو جائے اس وقت دعا مانگنی چاہیے اور اس وقت کوئی دعا نہیں مانگتا لوگ دعا نہیں مانگتے لہذا اس سلسلے میں یہ میں بخاری شریف کے سبق میں یہ بات بیان کی ہے کہ پندرہ بیس منٹ پہلے دسر خان بھی چاہتا ہے اور اس پر خانہ چن دیا جاتا ہے اور لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور خانکانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہی دوگ بیٹھے دعایں شروع کرتے ہیں بلکہ بہت سے جگہیں تو اجتماعی دعا ہوتی اس وقت میں اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں دعا کرتے رہتے ہیں یہ وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے پھر جب دعا سے کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کر کے گپ کرتے باتیں کرتے ہیں اور پھر جب گھنٹی بجتی ہے آزان ہوتی ہے تو خجور اٹھا کر موں میں یہ افتار کا وقت ہے جب تو خجور اٹھا کر موں میں رکھ رہا ہے یہ افتار کا وقت ہے اب کر دعا جو قبولیت دعا کا وقت ہے وہ تو جب آپ کوئی بھی پانی پی رہے ہیں یا کوئی چیز اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ افتار کا وقت ہے روزہ کھلنے کا یہ وقت ہے یہ قبول یہ تو دعا کا وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے اللہم مکفر لی کے اے اللہ میری بخشید فرما فہی اتنا ہی کہہ لے یا یہی کہہ لے کہ اللہ یہ قورونا بیماری کے جو آفت بلا چلی ہوئی اس سے میری حفاظت فرما یہی کہہ کر پھر خجور بوں میں رکھ اور اس سے پہلے تنہیں جو دعائیں مانگ رکھتی سورج غروب ہونے کے وقت میں وہ تو افتار کا وقت نہیں ہیں تو اس لیے میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دعا کرنے کا معمول چلا ہوا ہے غروب کے وقت میں افتاری سے پہلے اور دعائیں کر کے تھکھ ہار کر اور پھر باتیں کرتے 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 کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ افتار کا جو وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے مخت دعا ہے یہ دعا اتنی چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کے ساتھ کچھ اور بھی بڑھا دے تو افتار جو کھانے کا وقت ہے یہ افتار کا وقت ہے یہ دعا کی خبولیت کا وقت ہے یہ تو دس منٹ پہلے جو بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں یہ دو اور کھانے کے ساتھ کچھ اور بھی بیٹھے بیٹھے کھانے کی بیٹھے دو اور کھو بھی بیٹھے دعا ہے کھو بھی بیٹھے دعا ہے